بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ناظرین ہارٹ انجیوی پلاسٹی اور سٹنٹ کے مطالق کچھ باتیں کرتیں یہ یاد رکھئے دنیا میں سب سے زیادہ اموات کیلسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہیں آپ خود اپنے ہی گھر میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کا وزن اور کلسٹرول بڑھا ہوا ہے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں دنیا میں دل کے مریضوں کو عربوں کی دوا فروخت کر رہی ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کہے گا انجیو پلاسٹی کراؤ اس اپریشن میں ڈاکٹر دل کی نالی میں ایک سپرنگ ڈالتے ہیں جسے سٹنٹ کہتے ہیں یہ سٹنٹ امریکہ میں بنتا ہے اور اس کا کاسٹا پروڈکشن یعنی خرچہ تین ڈالر یعنی چیز سو روپے تک ہے اس سٹنٹ کو پاکوہن میں لاکر تین سے پانچ لاک یا چی لاک میں فروخت کیا جاتا ہے اور آپ کو لوٹ آ جاتا ہے ڈاکٹروں کو ان روپوں کا کمیشن ملتا ہے اسی لیے وہ آپ سے بار بار کہتا ہے کہ انجیو پلاسٹی کرواؤ بلڈ پریشر یا ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ کلیسٹرول ہے انجیو پلاسٹی آپریشن کبھی کسی کا کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ ڈاکٹر جو سپرنگ دل کی نالی میں رکھتا ہے وہ بلکل پن کی سپرنگ کی طرح ہوتی ہے کیونکہ کچھ ہی مہینوں کے اندر اس سپرنگ کے آگے پیچھے دونوں جانب کلیسٹرول بلاکیج فیٹ جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا ہارٹ اٹیک آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے دوبارہ انجیو پلاسٹی کرواؤ اور آپ لاکھ و روپے لٹاتے ہیں اور آپ کی زندگی اسی میں نکل جاتی ہے موسیقی